جو اپنی عقل نہیں ہے کچھ اپنا نہیں بنا سکتے چورا چورا کے بنانا ہے چورا چورا کے چوری کی عادت نہیں جا رہا ہے اور پھر چوری اور پھر سینہ دوری ایک بادشیہ کے سامنے منادرہ ہو رہا تھا ایک سنی کا اور شیعہ کا تو سنی نے کیا کیا جوتی اٹھا کے اپنی بغل میں لے لی منادرہ یہ تھا کہ حق پہ کون ہے سنی یا شیعہ تو وہ جوتی اٹھا کے لے آیا اور کہنے لگا شیعہ نے کہا دیکھو کتنا پاگل ہے بے وقوف ہے یہ منادرہ کرنے آیا اس کو تو بنیادی اخلاقی باتیں بھی نہیں پتا جوتی کی وہ جگہ یہ کچھ اچھ مار کے آگے سٹیج دے بہ گیا ہے یہ پاگل نہیں ہے کہتا نہیں نہیں آپ نہیں سمیتے بادشاہ سلامت اصل میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شیعہ تھے وہ جوتی چوری کر لیتے تھے میں اس لیے اپنی بغل میں لے کے آیا ہوں وہ انہیں کہا پاگل ہے تو کے پہ گل کرنا ہے اوہ دور تو شیعہ ہے ہی نہیں سنی وہ انہیں کہ منادرہ ختم میں نے یہی بتانا تھا کہ اس دور میں نہیں تھے تم بعد کی پیداوار جھوٹ پکڑا جاتا ہے بہت دیر تک بہت تیزی سے جھوٹ دوڑتا تو ہے لیکن کچھ دوری کے بعد جھوٹ پکڑا جاتا ہے اب دیکھیں ابن بطوتہ نے اپنے سفر نامی میں دوسری جلد میں سفر نمبر ستہ ون پر ایک واقعہ نقل کیا اور یہی واقعہ کتاب مسترک الوسائل میں بھی دوسری جلد میں نقل ہوا ہے اور کتاب کوئنو شیعہ میں بھی دوسری جلد میں یہی واقعہ نقل ہوا ہے ایک بادشاہ تھا اہل خانی منگول جس کا نام تھا اہل جائتو وہ جب مسلمان ہوا اہل سنت کے مذہب پہ تھا ایک روز وہ اپنی بیوی کے پاس بیٹھا ہوا تھا اس کی بیوی میں اور اس میں کچھ نوک جھوک ہوئی سخت کلامی ایک مرتبہ بادشاہ اہل جائتو اس نے غصے میں کہا کہ طلاق 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 جاؤ ہم نے تمہیں طلاق دی اب غصے میں تو بادشاہ نے کہہ دیا کہ ہم نے تمہیں طلاق دی لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب بادشاہ کا غصہ ٹھنڈا ہوا اب بادشاہ ایک مرتبہ پریشان کہ میں نے طلاق دی دی اس نے مذہب اربا مالکی ہنبلی شعفائی ہنفی چاروں مذہب کے علماء کو بلایا اور ایک مجلس تشکیل دی اور کہا دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ میں نے غصے میں اپنی زوجہ سے طلاق طلاق کہہ دیا اب بتائیں میں کیا کروں چاروں مذہب کے علماء نے بھئی ایک زبان ہو کر کہا کہ حضور اب آپ کی زوجہ آپ پر حرام ہو گئی اب چاہے تھوڑی ہی دیر کے لیے سہی ایک ہی دن کے لیے سہی آپ کی زوجہ کو کسی اور کے نکاح میں جانا ہوگا حلالہ کرنا ہوگا اس کے بعد آپ اپنی زوجہ سے دوارہ شادی کر سکتے اب ظاہر سی بات ہے بادشاہ کے غیرت کو کہاں گوارہ ایک ہی دن کے لیے سہی کچھ ہی وقت کے لیے سہی کسی اور کے نکاح میں بادشاہ کے زوجہ چلی جائے بادشاہ کو کہاں برداش اب بادشاہ پریشان کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا ہماری زوجہ ہماری رانی چاہے تھوڑی ہی دیر کے لیے سہی کسی اور کے نکاح میں چلی جائے یہ ہماری غیرت گوارہ نہیں کرتی اب بادشاہ پریشان بیٹھا ہوا ہے ان کے جو وزیر تھے خواجہ نصیر الدین توسی ان کے شاگرد ہیں ان کے علم کے بڑے چرچے ہیں ان کا نام ہے اللامہ ہلی بڑے مشہور ہیں آپ انہیں بلائیے اور پھر ان سے اس مسئلے کا حل پوچھئے کہتے ہیں اللامہ ہلی کے پاس پیغام پہنچا اللامہ ہلی اران تشریف لائے رات کا وقت تھا بادشاہ سے ملاقات ہوئی اور ملاقات ہونے کے بعد بادشاہ نے کہا یہ بتاؤ یہ ہم نے غصے میں تین طلاقیں دیتی ہیں اللامہ ہلی نے کہا یہ کوئی طلاق علاق نہیں ہوتی اس سے کچھ نہیں ہوت ایک مرتبہ بادشاہ نے کہا سنو میاں اگر آپ نے صبح کے وقت ہمارے دربار میں جو آپ نے دعویٰ کیا کہ تین طلاق کے باطل ہیں اگر اپنے دعویٰ کو صحیح ثابت کر دیا تو ہم تمہارے مذہب کو قبول کر لیں گے اور اپنے ملک یعنی ایران کا مذہب جو سرکاری مذہب ہے شیعہ مذہب قرار دیں گے اور ہم خود بھی مذہب حقہ فقہ جعفریہ کو قبول کر لیں گے اچھا صبح کا وقت ہوا دربار سجا علمہ مالکی ہمبلی شافعی سب لوگ ج جما ہوئے اور علامہ ہلی جو وقت تھا اس سے تھوڑا لیٹ پہنچے تاخریر سے پہنچے اور جس وقت علامہ ہلی دربار میں داخل ہوئے تو اس طرح سے ہوئے ابن بطوتہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی جوتیاں اٹھائیں اور اپنی بغل میں دوائیں اور سلام کرتے ہوئے دربار میں داخل ہوئے اور فوراں ڈائریکٹ جا کر بادشاہ کے براور میں ایک کرسی خالی تھی وہاں جا کر بیٹھ گئے اب علامہ ہلی کا داخل ہونا تھا اس طرح سے علماء اہل سنت نے شور مچانا شروع کیا کہ بادشاہ سلامت ہم نے نہیں کہا تھا یہ رافضی بڑے بے بقوف ہوتے دیکھیں اس شخص کو تو اتنی بھی تمیز نہیں کہ بادشاہ کے سامنے دھکا جاتا ہے اللہ ہلی نے کہا حضور کہ آپ کو معلوم نہیں دھکا صرف خدا کے سامنے جاتا ہے قرآن کی آیت بھی ہے رسول کی حدیث بھی ہے جب کسی کے یہاں داخل ہو تو ان پر سلام کرو اور ہم نے سلام کیا کوئی اچھا یہ بتائیے چلے ٹھیک ہے آپ نے یہ تو کہ یہ آپ نے کیا کہ آپ بادشاہ کے برابر میں جا کے بیٹھ گئے اللہ ہلی نے کہا کہ آپ نے حدیث الرسول نہیں سنی کہ مجلس میں محفل میں جہاں جگہ مل جائے وہی بیٹھ جاؤ پورا دربار بھرا ہوا تھا اسری بادشاہ کے برابر میں جگہ موجود تھی ہم وہی آ کر بیٹھ گئے کچھ ٹھیک ہے آپ نے جو کیا وہ کیا بادشاہ سلامت ذراعی سے رافضی سے تو پوچھئے کہ اس نے یہ کیا کیا اس نے یہ جوتی ہیں اپنی بگل میں دوائیں اور آپ کے برابر میں آ کر بیٹھ گئے ایک مرتبہ بادشاہ نے اللہ محلی کی طرف دیکھا اللہ محلی سے کہا کہ آپ اس بات کا جواب اللہ محلی نے کہا حضور مسئلہ یہ ہے کہ لوگ تو رسول اللہ کی جوتیاں چوری کر کے لے جایا کرتے تھے میں نے سوچا شاید یہاں اہل خانی کے دربار میں کوئی میری جوتی چوری نہ کر کے لے جائے روایت کہتی ہے اتنا کہنا تھا ایک مرتبہ علماء اہل تسنن نے شور مچانا شروع کیا کہ حضور یہ بتائی رسول اللہ کی جوتیاں کون چوری کر کے لے جایا کرتا تھا ایک مرتبہ اللہ محلی نے کہا کہ وہ امام ابو حنیفہ تھے ہنسی مذہب کے علماء کھڑے ہوئے شور کرنا شروع کیا حضور ہم نے کہا تھا یہ رافضی بڑے جھوٹے ہوتے ہیں رسول اللہ نے تو گیارہ ہجری میں پردہ کر لیا اور حضرت ابو حنیفہ پیدا ہوئے اسی ہجری میں انہوں نے تو رسول اللہ کو دیکھا ہی نہیں تو جوتیاں کس طرح سے چوری کر لیتے ایک مرتبہ اللہ محلی نے کہا بادشاہ سلامت وہ مجھے اشتباہ ہو گیا تھا وہ امام ابو حنیفہ نہیں تھے بلکہ وہ امام مالک تھے اتنا کہنا تھا کہ مال کی فرقے والے کھڑے ہوئے علماء انہوں نے کہا حضور کیوں جھوٹ بولتے ہیں ارے امام مالک تو امام ابو حنیفہ کے بھی باپ ترانوے ہجری میں دنیا میں تشریف لائے اور رسول اللہ گیارہ ہجری میں دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ محلی نے کہا حضور ماذرت وہ امام مالک نہیں تھے بلکہ وہ امام شافعی تھے اب شافعی والوں نے شور کرنا شروع کیا حضور دیکھا کتنا بڑا جھوٹا ہے یہ رافضی ارے امام شافعی تو ایک سو پچاس ہجری میں دنیا میں آئے تب اللہ محلی نے کہا حضور ماذرت چاہوں گا اشتباہ ہو گیا وہ تو امام احمد ابن حنبل تھے حنبلی فرقے کے علماء کھڑے ہوئے انہوں نے کہا بلکل جھوٹ امام احمد ابن حنبل تو ایک سو چونسٹھ ہجری میں پیدا ہوئے یہ تو سب سے آخر میں پیدا ہوئے ایک مرتبہ اللہ محلی نے بادشاہ ایل جائتو کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد مسکرائے کا حضور بس میں یہی بتانا چاہتا تھا انہوں نے دین شریعت اسلام ان سے لیا انہوں نے امام انہیں مانا کہ جنہوں نے رسول اللہ کو دیکھانی ہم نے دین شریعت اسلام ان سے لیا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالف سے کہ جو اسلام آنے سے پہلے رسول اللہ کے ساتھ رہے جنہوں نے ہر جنگ میں رسول اللہ کی نفرت کی مدد کی ہر جنگ میں فاتح بنے اتنا کہنا تھا ایک مرتبہ شور ہونے لگا کہ حضور میں یہی تو بتانا چاہتا تھا انہوں نے دین شریعت ان سے لی کہ جنہوں نے رسول کو دیکھا نہیں ہم نے ان سے لی کہ جنہوں نے رسول اللہ کے ساتھ پوری زندگی گزاری رسول اللہ کے ساتھ مستقل ہر وقت رہے اسی وقت ایل جائتو نے کہا سنو سب سے پہلی بات تو یہ کہ آج سے ہم اپنا نام چینج کرتے ہیں ہمارا نام شہ خدا بندہ ہے اور آج سے ہمارا نام ایل جائتو نہیں ہے اور ہم مذہب شیعت کو قبول کرتے ہیں ہم مذہب فقہ جعفریہ کو قبول کرتے ہیں اور آج سے ہمارے ملک کا مذہب شیع مذہب